اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر کشمیر کے جو جنت نظیر تھا زافران اور چناروں کے درخت وہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں کشمیر کے جہاں کا امن اور سکون مثالی ہوا کرتا تھا کشمیر کے جہاں کے لوگ پیار اور محبت کرنے والے ہیں کشمیر کے جہاں سے پاکستان میں آنے والے تمام دریا وہاں سے نکلتے ہیں کشمیر کے جسے قائد اعظم نے اسی بنا پر پاکستان کی شہرہ قرار دیا تھا کشمیر کے جسے تقسیم ہندوستان کے وقت اب مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بننا تھا کشمیر کے جسے اقوام متحدہ نے انیس سو سنتالیس سے حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہی کشمیر جنت نظیر آج وہاں کا حال یہ ہے کہ جہاں پریوں کی بستی میں بھیانک ٹینک چلتے ہیں جہاں سرسبز کھیتوں میں لہو کی ندیاں بہتی ہیں جہاں دہشت کا سایا ہے جہاں ہرجہ جنازہ ہے کبھی جنت جو دکھتا تھا آج شمشان لگتا ہے یہ میرے کشمیر کا حال ہے آج کشمیر کے ہر گھر کے اندر جنازے ہیں آج کشمیر کے ہر گھر کے اندر شہدہ کی لاشیں ہیں آج کشمیر کے ہر گھر کے اندر ماتم ہے وہاں کے کھید جل رہے ہیں وہاں کے کھلیان جل رہے ہیں وہاں کے بازار جل رہے ہیں وہاں کے گھر بار جل رہے ہیں وہاں پر ہندوستانی فوجوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے وہاں پر ایسی مائیں نظر آئیں گی جو بازار کے اندر سڑکوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ہر مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے آواز لگاتی ہیں صدا لگاتی ہیں کہ مولوی صاحب خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی نماز کو مقصر کر دیجئے میرا بیٹا کئی سال پہلے نماز پڑھنے گھر سے نکلا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا ہے تو خدا کے لیے اپنی نماز کو ختم کر دیجئے تاکہ میرا بیٹا گھر واپس آسکے وہاں پر سیکڑوں ہزاروں عورتوں نے علماء سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ بچہ ہندو فوجیوں کی زیادتی کا نتیجہ ہے بتائیں ہم کیا کریں اس بچے کا ایسے ظلم کا بازار وہاں پر گرم ہے دوستو کشمیری یہ قربانیاں دے کیوں رہے ہیں کشمیری جہاں پر ایک طرف اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہندوستان سے ازادی چاہتے ہیں اسلام کے قلعے پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دوسری طرف وہ تکمیلے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں آنے والے سارے دریاء کشمیر سے نکلتے ہیں اگر ہندوستان ان دریاؤں کا پانی روک لے تو ہمارے دریاؤں میں صرف ریت اڑے گی ہمارے کھیت اور کھلیان ویران ہوں گے وہاں سبزیاں اور اناج اور پھل نہیں اگیں گے وہاں پر صرف ویرانی ہوئی گی یہ کھیت صرف بنجر ہوئیں گے اور پاکستانی بھوک اور پیاس سے بلکیں گے دوستو کشمیری پاکستان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی کشمیری پاکستان آ رہا ہو تو ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا جب پاکستان کی سرزمین پر پہنچو تو اپنا سیدھا پیر پہلے پاکستان کی پاک سرزمین پر رکھنا اور وہ دعا پڑھنا جو مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھی جاتی ہے پاکستان کی اور ہندوستان کے ٹائم کے اندر آدھے گھنٹے کا فرق ہے لیکن ان کی گھڑیاں ہندوستان کے ٹائم کے ساتھ نہیں چلتی ہیں ان کی گھڑیاں پاکستان کے ٹائم کے ساتھ چلتی ہیں انہوں نے اپنے ایڈرس کے اندر انڈیا کے لفظ کو کاٹ کر پاکستان کا لفظ لکھ دیا ہوا ہے ان کا دل پاکستان ہے ان کی جان پاکستان ہے ان کی صبح پاکستان ہے ان کی شام پاکستان ہے ایسا پیار کرتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ لیکن دوستو دوسری طرف کیا حال ہے میری ایک کشمیری مجاہی سے راولپنڈی کے اندر ملاقات ہوئی شہباز خان اس کا نام تھا جو ویزا لے کر نہیں آیا تھا بلکہ غیر قانونی طریقے سے پہاڑوں کے ذریعے سے چھپتا چھپاتا بربوش پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا سات دن کے اندر پاکستان پہنچا تھا میں نے اس سے پوچھا شہباز خان پاکستان آئے ہو راستہ کیسا تھا اس نے کہا عابد بھائی راستہ تو بہت ہی مشکل تھا بہت ہی مشکل تھا بہت ہی مشکل تھا میں نے اسے پھر پوچھا کہ شہباز خان اچھا پاکستان آئے پاکستان کیسا لگا میرا یہی خیال تھا کہ جو لوگ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ اتنا مشکل راستہ تیہ کرتا ہوا پاکستان پہنچا ہے تو یقین پاکستان سے محبت کا اظہار کرے گا لیکن اس کے جواب نے میرے سر کو جھکا دیا اس نے کہا عابد بھائی پاکستان تو بہت ہی خراب ہے 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 میں نے اس سے پوچھا شہباز خان ایسے کیوں کہہ رہے ہو اس نے کہا عابد بھائی ہم ہندوستان سے ازادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنے بچے کٹوا رہے ہیں ہماری عوضت عورتوں کی اسمدری ہو رہی ہے ہمارے کھیت کھلیان گھر بار بازار جلائے جا رہے ہیں ہم یہ ساری قربانیاں کس چیز کے لیے دے رہے ہیں ہندوستان سے ازادی کے لیے دے رہے ہیں لیکن جب میں پاکستان آیا ہوں تو مجھے یہاں ہر طرف ہندوستانی ثقافت ہی نظر آتی ہے ہندوستانی پہناوے ہیں ہندوستانی گانے ہیں ہندوستانی فلمے ہیں ہندوستانی کلچر ہے تو ہماری اس قربانی دینے کا پھر کیا مقصد ہے ہم یہ پھر قربانیاں کیوں دے رہے ہیں اس کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا میرے دوستو اگر ہم واقعی کشمیریوں سے محبت رکھتے ہیں اگر ہم واقعی کشمیر کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اگر ہم واقعی کشمیر کو پاکستان کی شہر سمجھتے ہیں تو ہمیں سچے دل کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے اس دن کو پانچ فوری کے دن کو فقط ایک رسم کی طرح نہیں منانا چاہیے کہ ایک دن منا لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بلکہ ہمیں اپنے دل اور جان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کے آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانا چاہیے اور ہندوستانی جو ظلم و ستم وہاں کر رہے ہیں اس کی اتنی شدت کے ساتھ اس کی مضمت کرنی چاہیے وہ پاکستان پاکستان کہتے ہی نہیں تھکتے بڑھو پتھرانا جائیں ان کی آنکھیں راستہ تکتے بڑھو پتھرانا جائیں ان کی آنکھیں راستہ تکتے تینکیو ان کے چانل سے جورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں موسیقی